کا ہاتھ پکڑوں جو پیچھے ہیں اس کو آگے لاؤں یا آگے والے کا ہاتھ پکڑوں جو کمزور ہیں اس کو طاقت دوں یا طاقت والے کو اور طاقت دوں آپ غور کرو عوامی نمائندے کی ایسی ایس سے دستور پہ ہم نے حلف لیا ہماری ذمہ داری ہے کہ جو پچھرا ہے جو کمزور ہے جو آخر ہے اس کو ہم آگے بڑھائیں اس کو طاقت دیں اور اس کو آگے بڑھائیں یہ کام میں کر رہا ہوں لیکن بعض لوگوں کو یہ کام برا دکھتا ہے آج یہ فانڈیشن سٹون کی تخریب صرف ایڈیوکیشنل کیمپس کا فانڈیشن نہیں ہے یہ نیشن بیلنگ کا ایک کانٹریبیوشن ہے ہماری طرف سے جو ہم دے رہے ہیں جن سے نیشن بنتا ہے تو جن سے نیشن بنتا ہے تو گوڑ بھگوان یا اللہ کو نہیں ماننے والوں سے بھی نیشن کا مطلب کیا ہے جہاں پہ ہر کوئی رہتا بستا ہے اور ہندوستان میں ہندو بھی ہے مسلمان بھی ہے سکھ بھی ہے عیسائی بھی ہے پارسی بھی ہے بھج بھی ہے جین بھی ہے اور ہر مذہب کے کئی مذہب کے ماننے والے ہیں اس سے نیشن بنتا ہے اور کوئی بھی ملک اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتا ترقی آفتا نہیں کہلاتا جب تک کہ اس ملک کے ہر شہری کوئی اس بات کا احساس نہ ہو کہ وہ بھی ملک کی ترقی کا حصدار ہے میں آج اس فانڈیشن سٹون کے ذریعے مسلمان بچوں کو نیشن بیلنگ پروسس کا حصہ بنانے کے لیے آیا ہوں ہندو بھی آگے بڑے مسلمان بھی آگے بڑے سکھ بھی آگے بڑے عیسائی بھی آگے بڑے پارسی بھی آگے بڑے بدھ بھی آگے بڑے جین بھی آگے بڑے تو تب ہی یہ ملک دنیا کا سوپر پاور بنے گا لیکن اگر اگر کوئی احمق کوئی دیوانہ کوئی بے وخور اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ صرف کسی ایک کی ترقی سے یہ ملک سوپر پاور بنے گا تو وہ دنیا کا سب سے بڑا احمق ہے میں کہوں گا کہ سب کی ترقی جب ہوگی اس ملک میں تو تب ہی میرا ملک میرا ہندوستان سوپر پاور بنے گا یہ عظم یہ ارادہ لے کر ہم آگے بڑھ لیں اور آج اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ تعلیم کے میدان میں مسلمان سب سے پیچھے ہیں پچھڑا ہوا لیکن جب یہ ایڈوکیشنل کیمپس آ رہا ہے تو یہ ایڈوکیشن کیمپس بے شک مسلم آبادی میں ہے اطناف و اطناف مسلمان رہتے ہیں لیکن دور سے اگر کوئی ہندو بھی اگر اس سکول میں ایڈوکیشنل کیمپس میں پڑھنا چاہتا ہے تو ہمارے دروازے اس کے لیے بن نہیں ہے اس کے لیے بھی کھلے ہیں اگر عیسائی بھی آئے گا تو اس کے لیے بھی کھلے ہیں پارسی بھی آئے گا اس کے لیے بھی کھلے ہیں اور اگر کوئی گارڈ بھگوان یا اللہ کو نہیں ماننے والا بھی آئے گا تو اس کے لیے بھی کھلے ہیں وہ تمہارا دل ہے جو ہمارے لیے تن ہے لیکن یہ ہمارا دل ہے جو تمہارے لیے بھی کھلا ہے ہمارے دل ہمارے لیے بھی کھلا ہے یہ دل بڑا تھا یہ دل بڑا تھا اس لیے ہم نے جامہ دی وہ حکمرانی کی سردہ مین پر ہم نے دلوں کو جیت کر اپنے وسی دل میں ہر کسی کو جگہ دی اس لیے آج دنیا شہنشاہ اگبر کو بھی یاد کرتی ہے تو دنیا شہنشاہ اگبر کو بھی یاد کرتی ہے یہ وسی دل ہی تھا لیکن آج آپ کو اور ہم کو اس بات پر غور و فکر کرنی ہوگی کہ تعلیم میں آج کیا ہے اگر آپ سات آٹھ سال پرانے اگر میرے تخاریر کو سنے ہیں تو میں برابر بتاتا تھا اس میں کہ کتنے کتنے گراجویٹ سے کتنے مسلمان گیراجویٹ ہورے ہیں میں نے اپنے تخفیر میں بتایا کہ کتنے دراب پاوٹس ہیں میں نے مہاراسترا کے ہر تخفیر میں بتاتا تھا کہ مہراسٹرہ میں کتنے آئی ایس مسلمان ہیں کتنے آئی پی ایس مسلمان ہیں کتنے آئی ایس مسلمان ہیں کتنے آئی آر ایس مسلمان ہیں حالات بہت خراب تھے آج آپ کو اور ہم کو اس بات پہ غور اپتر کرنی ہوگی کہ اگر ہم اگر ہم حالات کا مخاولہ کرنا چاہتے ہیں تو جذباتی تخارید جذباتی نارو یا پھر چیخنے یا چھلانے سے کچھ نہیں ہوگا ہم حالات کا مخاولہ اگر کر سکتے ہیں تو یاد رکھو علم سے کر سکتے علم کی دالت سے کر سکتے علم کی طاقت سے کر سکتے ہیں تو دوسرا اگر ہم ان حالات کا مخاولہ کر سکتے ہیں تو صرف اور صرف اپنے اتحاد کے ذریعے ان حالات کا مخاولہ کر سکتے ہیں اگر آج ہم دیکھتے ہیں آل انڈیا سروے آف ہائر ایڈکیشن 2019 اور 2020 کی ریپورٹ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ٹوٹل مسلم سٹوڈنٹ جملا مسلمان بچے جو ہائر ایڈکیشن میں سارے ہندوستان میں جن کا انرولمنٹ ہوا ہے ان کا فیصد کتنا ہے 5.5% only 5.5% اور ہماری آبادی کیا ہے اس ملک میں ہماری آبادی کیا ہے کیا آبادی کے حساب سے ہمارا انرولمنٹ ہے نہیں ہے اور اگر ہم ٹوٹل سٹوڈنٹ ہائر ایڈکیشن میں 2020 اور 2020 میں مہاراسترہ میں جن کا انرولمنٹ ہوا ہے ان کی تعداد دیکھتے ہیں تو 42,65,472 42,65,475 ٹوٹل انرولمنٹ ہائر ایڈکیشن میں سٹوڈنٹس کا اس میں مسلمانوں کا شیر کتنا ہے وہاں سے سنو میرے بھائی میں جانتا ہوں آپ کیا سننے آئے ہیں آپ جو سننا چاہتے ہیں وہ بھی سناؤں گا لیکن پہلے میں مہار ہے کہ وہاں سنا رہا ہوں پہلے بتاؤں Sakura میں سنا رہا ہوں سکروں 42,362,502 اکٹھائیس 1,666,228 آپ غور کرو اگر ہم ٹوٹل انرولمنٹ میں مسلمانوں کے انرولمنٹ کا اگر ہم پرسنٹیج نکالتے ہیں تو کیا پرسنٹیج ہے ہمارا بتائیے ہر ایڈکیشن ایڈر 19 and 20 اگر ہم جس ریاست سے میں آیا ہوں جہاں سے میں آیا ہوں اگر ہم آ دیکھتے ہیں تو 1920 میں 13,89,603 سٹوڈنٹس کا انرولمنٹ ہوا تھا جس میں سے 1,21,918 مسلمان تھے اگر ہم مہاراسترہ کا اگر مسلم سٹوڈنٹ ہر ایڈکیشن کا پرسنٹیج دیکھتے ہیں تو آپ سب کو بھی سن کے حیرت ہوگی کہ وہ پرسنٹیج ہے 3,89% only only 3,89% کیا بات ہے ہمارا انرولمنٹ اتنا کم ہے گراجویٹس گراجویٹس کتنے خریب صرف چار فیصد مسلمان گراجویٹس ہوتا ہے مہاراسترہ میں کیوں میں جاننا چاہتا ہوں پوچھنا چاہتا ہوں آج گراجویشن کا لیول بھی ہمارا کم ہے اور پھر اگر اگر ہم ٹیچرز کوٹر ٹیچرز کا اگر سروے لیتے ہیں مہاراسترہ میں ہر ایڈکیشن انسٹیوٹس اگر ہے تو ایک لاکھ ترسٹھ ہزار ایک سو بتیس جس میں سے آٹھ ہزار ایک سو تریالیس مسلمان ہیں ٹیچرز کو اگر ہم لیتے ہیں تو ٹیچرز کا بھی پرسنٹیج اگر دیکھیں تو فور پوائنٹ نائن نائن پرسنٹ ہے آپ غور کریے اور اگر ہم تیلنگانہ میں دیکھتے ہیں تو خریب نائن پرسنٹ ہے وہاں پر ہائر ایڈکیشن میں انرولمنٹ اور اگر ہم یہاں دیکھتے ہیں تو یہاں پر انرولمنٹ تری پرسنٹ تری پوائنٹ ایٹ پرسنٹ ہے تو آپ غور کریے کہ کیا حال ہے اردو سکول اردو سکول کا حال کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا سارے اندوستان میں سکھ سے زیادہ اردو سکول اگر کئی ہے یا بچے ہیں تو الحمدللہ وہ مہاراشترا میں لیکن Unified District Information System for Education report for the year 2018 and 19 total schools مہاراشترا میں ایک لاکھ نو ہزار نو سو بیالیس جس میں سے پانچ ہزار دو سو دس سکول اردو میڈیم کے اور اس کا پرسنٹ ہے 4.73 پرسنٹ ہے اگر ہم دیکھتے ہیں جو یہ دیکھنے کے بعد میرے پاس سامنے آئی ہے تو وہ یہ آئی ہے drop out کو دیکھتے ہیں تو high drop out ہے سب سے زیادہ drop outs اگر کوئی ہے مہاراشترا میں تو وہ مسلمانوں میں ہیں اگر ہم سی اور سٹی سے اگر compare کرتے ہیں مہاراشترا میں سب سے زیادہ drop out اور آپ کو یہ بھی بتاؤں اور انگاباد اور انگاباد میں دوزار اکیس اور بائیس میں آٹھ ہزار بچے آٹھ ہزار بچے ٹینت میں امتحان نہیں لکھے اور drop out اور انگاباد میں اور اگر آپ کو یہ بھی بتاؤں تو آپ کو سن کر حیرت ہوگی اگر سو بچے سکول میں داخل آ لیتے ہیں تو graduation تک آنے تک سو کھٹ کر صرف دس بچے ہو جاتے ہیں صرف دس مطلب ایک stage by stage drop outs ہے graduate میں آتے ہیں اگر سالے تین سال یا سالے پانچ سال کی عمر میں ایک بچے کو سکول میں داخلہ دیتے ہیں آپ سمی وہ graduation تک جاتا ہے تو graduation کو جاتے جاتے اگر سو بچوں کو دیئے تو graduation تک آنے تک صرف سو کے بجائے دس ہی بچ جاتے ہیں اور پھر کہ لوگ لوگ سمجھیں گے کہ اگر اگر ادین اویسی آگ یہ اسکول یہ educational campus کا foundation stone رکھا ہے تو سیاسی مقصد کے لئے رکھا ہے میں بتانا چاہتا ان کو اس کے پیچھے کوئی سیاست نہیں ہے اگر ادین اویسی زندگی میں سب کچھ سیکھا اگر کوئی چیز نہیں سیکھا تو سیاست کرنا نہیں سیکھا نہیں آتی نہ ہی میں کبھی سیاست دان بننا چاہتا تھا میری کوئی خواہش نہیں تھی ملے بننے کی اور آج بھی نہیں ہے نہ کر رہے گی وہ اور ہوں گے جن کو ملے ایم ٹی بننے کی خواہش ہے منسٹر بننے کی خواہش ہے اکبر الدین اویسی کو اگر کچھ خواہش ہے تو صرف یہی ہے کہ جب مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جب حاضر رہوں گا تو اس وقت اللہ جب مجھ سے سوال کرے گا کہ میں نے تجھے دولت دی تھی اخترار دیا تا طاحت دی تھی تو تُو نے میرے حبید کی امت کے لیے کیا کیا ہے تو میں یہی کام کے ذریعے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گا اور کہوں گا کہ اے اللہ تُو نے عزت دی تھی مجھے شہرت دی تھی مجھے طاحت دی تھی مجھے اخترار دیا تھا دولت دی تھی تو میرے یہ سکول تیرے خبید کے امتیوں کی محبت کی نشانی ہے میں کبھی بھی نہ شہرت کے پیچھے بھاگا ہوں نہ کبھی بھی دولت کے پیچھے بھاگا ہوں نہ کبھی اخترار کے پیچھے بھاگا ہوں مجھے دنیا کے کسی کا خواب نہیں کسی سے ڈرتا یا گھول آتا نہیں ہو درتا ہو تو میرے پاک پر اور دی گار اللہ رہتا ہو اور کسی سے آج گیارہ سکول ہے حیدر آباد میں پہلا سکول کیسے بنا آپ کو معلوم ہوں ابھی امتیاز علیل صاحب نے کہا کہ اگورو ویسی صاحب پہ حملے ہونے کے بعد میں انہوں نے اپنی زندگی کو وحف کر دی غریبوں کی مدد کے لیے تعلیم ادارے بنا دی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں مجھ پر حملہ ہونے سے پہلے مجھ پہ گولیاں لگنے سے پہلے چاخوہوں کے ضرب لگنے سے پہلے میرے دو سکول جب چلتے تھے اگر میں آج زندہ ہوں تو شاید وہ دو سکول کے بچوں کی دعا کی وجہ سے زندہ میں نے اپنے پہلے الیکشن کی تخریر میں کہا تھا میں نے اپنے پہلے الیکشن کی تخریر میں کہا تھا کہ اکبر الدین وہ ایسی انتخاب لڑا آئے تیمیلے بننے کے لئے نہیں جب میں منتقب ہو جاؤں گا تو میں معصوم بچوں کے کھانوں پہ بستہ اور کتابوں کا بوجھ دینا چاہتا ہوں اور ان کے معصوم انگلیوں میں خلم تھمانا چاہتا ہوں اس نیت سے الیکشن لگا اور اور اللہ اللہ اور اس کے رسول کی قسم میں نے اپنے رہنے کے لئے ہر بات میں بنایا ایمیلے بننے کے بعد میری جو تنخواہ تھی نینی اللہ میں جو بھی تنخواہ تھی ہر مہینے کی بچاتا تھا ہر مہینے میٹنگ ہوتی تو جاتا تھا کیونکہ میٹنگ میں بھی ہم کو سٹنگ فیز ملتی ہے پھر دور میٹنگ رہتی وشا کا بٹنم دور جواندرہ پردیش تھا تو دور بھی جاتا تھا پلین کا ٹکٹ دیتے تھے تو کہتا تھا نہیں وہ پلین کے ٹکٹ کے پیسے دے دو میں گاڑی میں یا بس میں چلا جاؤں گا اور ویسا جانا تھا ایک سال نہیں دو سال نہیں تین سال نہیں چار سال تک میں نے اپنی ایمیلے کی تنخواہ کو ہاتھ نہیں لگا یا اور اس کے بعد پچاس لاکھ روپی جمع ہوئے تو ان پچاس لاکھ روپیوں سے ایک ٹھٹا خٹا چھوٹا موٹا اسکول تعمیر کیا لوگ بولتے تھے اسکول بنائے گا کئیسا بنائے گا ارے اگر نیت ہے نا تو اللہ غیب سمجد کرتا اس بات بیان رکھو یا بیکھے مجلس کے خائدین سے کہوں گا کہ تم بینیت کرو پھر ایک اللہ غیب سے تمہاری مدد کرے گا اللہ کا وعدہ ہے اللہ کا وعدہ ہے خوکا اٹھاؤں گا ضرور لیکن خوکا سلاؤں گا اللہ ایک اماندار کو بھی روٹی دیتا ہے تو ایک بیمان کو بھی دن کے آخر میں روٹی دیتا ہے ایک چور کو بھی روٹی ملتی ہے اس کی نیت چوری کی ہے اس لیے چوری کی روٹی ملتی ہے اس کی نیت امانداری کی ہے اس لیے امانداری کی روٹی ملتی ارے نیت کرو میرے پاس کچھ نہیں تھا ہر نماز میں اللہ دوا ہے سجدے میں گر کر اشکوں کو بہاتا تھا اور دعا کرتا تھا کہ اللہ میرے دشمن بہت ہے مجھے تو اتنی حیات دے دے کہ میں اپنا وعدہ پورا کر سکو ایک سکول بنا کر دنیا سر سکت ہوں اور آج بھی اگر آرنگ آباد کو آیا ہو یہ سکول بنانے کے لیے ہاں نیت ہے جیب میں پورا پیسہ نہیں ہے اللہ اس کے رسول کی قضم نہیں ہے لیکن مجھے اللہ کی ذات پہ کامل حروسہ ہے جیسا گیارہ مدر پہ بنے ویسے یہ بھی بن جائے گا اگر اتنی ہونا چاہیے ایرانہ ہونا چاہیے نیت ہونی چاہیے اخلاص ہونا چاہیے خلوص ہونا چاہیے اگر نیت ہے اخلاص ہے خلوص ہے تو اللہ غیب سے راست مر آتا ہے دیکھنے والوں دیکھو کبھی آکر یا میڈیا والے اپنے کیمراؤں کو کھول کر اگر ویسی ایسی بھاشن دیا بھڑکاو بھاشن دیا بول آؤ میرا دل بڑا ہے تمہارے بچوں کو بھی پڑھانے تیار دیکھو کبھی کیونکہ وہ تمہاری خواہش ہوگی کہ تمہاری اولاد تمہارے بھین کیمراؤں کو پکڑے مگر میری خواہش ہے کہ تمہاری اولاد بھی کیمراؤں نہ پکڑے سٹیٹسکوپ پکڑے اندین یہ بنے دکر بنے آئی 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 کمس کم جاؤ دیکھو میرا بلہ گڑا کیجی تپی دی کا کیمپس دو لاک سکوئر فٹ کائے چیلنج سے کہہ رہا ہوں تاتا امبانی یا پھر کوئی بڑا سرمایہ دار بھی ایسا سکول نے یہ بنایا ہوگا جو سرکار مدینہ کا یہ غلام اتنا پہترین مدرسہ بنایا ہے دیکھو آگ جا کر دیکھنے والے کہتے کیا یہ انگلین کا سکول ہے کیا یونیورسٹی ہے ارے نہیں یہ غریبوں سے یہ بچوں کو پڑھانے کا مدرسہ غریبوں کا مردسہ مطلب دیوار اٹھا دیئے پین ڈال دیئے ازبستاز ڈال دیئے شطرنجی بچھا دیئے نہیں میرا غریب دیئے دیوار کا بچہ امبانی کے بچہ ایسے سکول میں نہیں پڑا ہوگا جیسا میرے غریب کا بچہ دنیا کو بتانا چاہتا ہوں میں وہی ہوں میں انہی کا جانشی ہوں جنہوں نے اس ملک کو تاج کی خوبصورتی نہیں تھی میں اپنے جانشی کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا ایسا ویسا سکول بنا کر میں اپنے آبا وشداد کو شرمندہ کرنا نہیں چاہتا ایرا غیرہ سکول بنا کر تاج کی خوبصورتی کے سکول بنے گا بن رہا کتنے منزلہ عمارت معلوم آپ کی آرہ منزلہ عمارت اب انشاءاللہ ارادہ ہے ایک چوبیس منزلہ بھی بنا ایسے نہیں آن نہیں اللہ کا کام بابا اللہ کراتا ہے بندے نہیں کرتے اللہ کا کام اللہ خود کرتا آئے ہم اللہ کے محتاج ہیں اللہ ہمارا محتاج ہے اللہ کا کام کسی کے لئے رکنے با ہوا خدا رہا سمجھ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اسکول چل رہے ہیں امتیار دلیل صاحب بھی وہ ہی سمجھ ہے کہ آپ کے دوا خانے یہ اسکول ایک ہی شہر یہ بتانا چاہتا منجلس کا ٹرست دارو سلام ایڈوکیشنل ٹرست ہے میرا ٹرست وہ عظیم شخصیت کے نام خلاد ہے جس نے حیدر آباد کے مسلمانوں کو بیدار کیا متحد کیا منظم کیا اور ہندوستان کی عوام کو نقیب ملت جیسا بیٹا دیا میری مراد سالار ملت سلطان صلاح الدین اویس ہی سے یہ میرا ٹرست میرے والد کے خدمات کو خیراج ہے اور اس ٹرست کا نام سالار ملت ایڈوکیشنل ٹرست ہے اس میں جماعت کا کوئی تعلق نہیں کسی کا کوئی پیسہ نہیں میرا پیسہ میری محنت کا پیسہ وہ پیسہ جو میری آنبان اور شن یا میری آلات کے لیے خرچ ہونا تھا وہ پیسہ میں خام کو دے دیا کیونکہ اکبر الدین ہو ایسی خرص دار ہے مسلمانوں کے دعاوں کا حید آباد کے مسلمانوں کی دعاوں کا خرص اگر ان کی دعا نہ ہو تو شاید میں آج زندہ نہ ہوتا میں زندہ نہیں ہوتا میں جو کچھ بھی ہوں بے شک یہ میرا کرسک لیکن میرا وجود میری جماعت سے میری پہچان میری جماعت سے میری عزت منلس سے میری شہرت منلس سے میری طاقت منلس سے ہے اور یہ جو بھی دولت آ رہی ہے یہ بھی منلس کی وجہ سے ہی ہے آپ کی دعاوں کی وجہ سے ہے حیدر آباد کی عوام کی دعاوں کی وجہ سے یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کئی لوگ سمجھتے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہم کیسا کریں گے کدھر سے کریں گے ارے مجھے گھر بنانا میرے بچے کو پڑانا ارے نہیں میرے بھائی نیت ہوگی ارادہ ہوگا تو اللہ خود وسائل بنا دیتا اس بات کو سمجھو میری زندگی میں کئی موجزات ہوئے کئی موجزات ہوئے تین گولیاں یہ ہاتھ پر کڑانیوں سے سطر سے مارے پیٹ میں تلوار سے چاخوں سے کرکٹ کا بیٹ اندر ڈال کے پھرا دیئے تھے میرے پیٹ میں لولان میرے گرد خرام پیٹ میں ہتنیا نہیں ہیں لیکن پھر بھی اتنی دیر مخادموں کیا کوئی بول سکتا ہے کہ کمزار ہوں ارے یہی بتانا چاہتا ہوں دنیا الزام لگائی چھوٹے الزام لگائے بدرام کیا رسوہ کیا لیکن اس میں بھی اللہ نے نام دیا آپ کے دلوں میں محبت دی الحمد للہ عدالت سے بائزت بڑی ہو اللہ کا شکر ہے جب ہی بھی بولی آل اگی تو لوگ سمجھے میری زندگی ایسی ہے پہلا الیکشن لڑا چھوڑا 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 مر گیا ہو گیا زندہ ہوں جیل میں گیا تو بولے اب لٹک جائے گا نہیں یہاں نکل گیا کھڑا ہوں یہ صد ممکن کیوں ہے یہ ممکن اس لیے ہے کیونکہ خیر کرتا ہو خیرات کرتا ہو مدروم کی مدد کرتا ہو بیوہ کی مدد کرتا ہو یتین کے سر پر ہاتھ رکھتا ہو اس لیے اللہ غیب سے مدد کرتا ہے اس بات کو سمجھو اس بات کو یاد رکھو آج لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس وسائل نہیں پیسہ نہیں مسلمان غریب ہے نہیں مسلمانوں تم غریب نہیں ہوں تمہارے پاس سب سے بڑی دولت ہے تو وہ ایمان کی دولت ہے تمہارے پاس دوسری بڑی اگر کوئی دولت ہے یا طاقت ہے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے تیسری طاقت ہے تو تم رسول اللہ کی امتی ہو شہوتی طاقت کیا ہے ارے تمہارے پاس جو نظام ہے نا وہ کسی کے پاس نہیں ہے فرم تو کھولو کیلکولیٹر آپ بھی کھولو کیلکولیٹر ایک حساب بتاتا ہوں فوٹو کے لیے تو کھولتے ہیں نا فرم ایک حساب کے لیے کھولو مسلمانوں کی آبادی کتنی ہے ملک میں بیس کور بیس کور آئے نا ٹھیک ہے بھئی پچیس کور بیس کور ٹھیک ہے اس میں سے صاحبِ استطاعت کتنے مسلمان ہیں کتنے ہیں جن پہ زکاة واجب ہے فرض ہے ویسے کتنے مسلمان ہیں کتنے چلو آپ گن لو میں بولوں گا نہیں بھائی صرف پچیس لاکھ پچیس کور میں سے پچیس لاکھ چلو پچیس لاکھ ہی لے لیں ایک عدمی پہ پچیس ہزار منم ایک لاکھ یا ایک کور میری تو ایک کور سیدائت کی دکھا میں کھلا کر رہا کھلا کر رہا چلو پچیس لاکھ لوگوں کو ہمار کوڑ مسلمان زکاة نکالتا ہے پھر بھی کہتے ہو کہ تم غریب ہو افسوس دینے والے دیکھ کر نہیں دیتے کہ یہ زکاة کا مستحق ہے یا نہیں دینے والے یہ دیکھ کر نہیں دیتے کہ کس طریقے سے ہم مالک بنا سکتے ہیں اس انسان کو اورے لے لوں نہ یہاں اتنے لوگ ہیں سب کے پاس سیل فون ہے کسی کا فون چارہ ہزار پانچ ہزار سے تو کم نہیں ہے ہے نا انٹرنیٹ بھی ہے نا دیکھتے بھی نا فون کا بل بھی آتا ہے نا پھر بھی غریب ہو چاہے پیتے ہیں نا روز پاس سگریر بھی پیتے ہوں گے پاس شیشہ بھی پیتے ہیں ارے بابا آپ کے روز مرنا کے شوق میں شارو خان کا فلم بھی دیکھتے ہیں سلنان کا فلم بھی دیکھتے ہیں شاہے بھی پیتے ہیں ارے روزانہ اگر یہاں ٹھہرے لوگ اپنے روزانہ کے خرچے میں سے اگر ایک روپیہ نکال دیں گے کتنا مجمع ہے خریب ایک کتنا ہے مجمع ایک پچیس ازار کا مجمع بیس پچیس ازار چلے بیس ازار ہی لے لیں چلو اگر یہاں سے ہر اٹھنے والا شخص اگر یہ تیہ کر لے کہ میں روزانہ اپنے خرچے میں سے ایک روپیہ نکالوں گا تو کتنے پیسے بن گئے بھائی دن کو بیس ہزار مہینے کو چھ لات سال کو بہتر لار گوھر کرو اس شہر میں خود تم اپنے بلبوتے پر ایک نہیں دس ایسے ایمانتیں بنا سکتے بڑا سکتے ہو یا نہیں جانتا ہوں ہاں چائے کے بارے میں سننا تھا بہتر لار مووووووووو수를 حالی کی نظم ہے موجودہ حالات پہ کیا زبردست چچتی ہے سنو اگر خوم کی خدمت کرتا ہے احسان تو کس پر تھرتا ہے اگر خوم کی خدمت کرتا ہے احسان تو کس پر بھرتا ہے کیوں غیر غیروں کا دم بھرتا ہے کیوں خوف کے مارے مرتا ہے اُڈبان کمل کیا درتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے جو عمر مخت میں گزرے گی وہ آخر کو پچھتائے گا کچھ بیٹے ہاتھ نہ آئے گا جو دھونے گا وہ پائے گا تو کب تک دیر لگائے یہ وقت بھی آخر جائے گا اُڈبان کمر کیا درتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے جو موقع پا کر کھوئے گا جو موقع پا کر کھوئے گا وہ عشقوں سے موں دھوئے گا جو سوئے گا وہ روئے گا اور کاٹے گا جو بوئے گا تو غافل کب تک سوئے گا جو خونا ہوگا خوئے گا جو خونا ہوگا خوئے گا اُڈبان کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے یہ دنیا یہ دنیا آخر فانی ہے اور جان بھی ایک دن جانی ہے اور جان بھی ایک دن جانی ہے ہے پھر تجھ کو کیوں ہے 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 کردال جو دل میں تھانی ہے جب ہمت کی جولانی ہے تو پھتر بھی پھر پانی ہے اُڈبان کمر کیا درتا ہے ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے کسی کا جواب دینے نہیں آیا میں کسی کو برا بولنے نہیں آیا صورتی رہی ہے صورتی رہی ہے تمہاری حیثیت میں ہی کہ میں تم کو جواب دو ارے میرا بے گنتی ہے تو تو بے گھر ہے تیرا کہلو آئیے تو تو نا خرم ہے ہر سے نکالا گیا تھا تیرا کہا جواب میں کہا جواب تو نا جواب ضرور آؤں گا ایک دن پھر ہم خاص میدان میں بہت جلدی آؤں گا اکبر الدین ویسی لڑے گا اپنی پسند کے مخام پہ اپنی پسند کے وقت لڑے گا تمہاری پسند کے مخام پہ نہیں تمہارے پسند کے وقت نہیں وقت میتے کروں گا مخام میتے کروں گا کیا آپ درے ہوئے؟ کیا گھبرائے ہوئے؟ یہی بات ہے آپ نے کچھ نہیں کہا ارے آج اس ملک میں نفرت کی باتیں کی جا رہی ہیں لیکن اگور الدین ویسی نفرت کا جواب نفرت سے نہیں محبت سے دے گا عزا کی بات ہے لنچن کی بات ہو رہی ہے ہجاب کی بات ہے لیکن یاد رکھو ان سب حالات سے کیا کنجرے ہوئے ہو؟ کرنا بھی نہیں چاہیے تاریخ کے عراق کو ٹھان کر دے گا میں بار بار کہتا ہوں کہ متحد لو اتحاد پیدا کرو کیوں؟ کہ تیداد میں طاقت نہیں ہوتی اتحاد میں طاقت ہوتی تین سو تیرہ تھے اتحاد تھا چالیس تھے تو اتحاد تھا تیس تھے تو اتحاد تھا بیت المختص کو سلاح الدین ایوبر اثر کیا تو اتحاد تھا تھا نا؟ تھا نا؟ جب ہم نے اس بات کو یاد رکھنا ہے بیت المخدص جب یہود ان اثارہ کے ہاتھ سے چلا گیا تو اس وقت کیا عالم تھا معلوم آپ کو؟ انگریزوں کے پادریاں پادر جو وائٹ ڈریس پہنتے اس وقت کالا لباس پہنے معلوم آپ کو؟ لندن کے باکشاں نے کہا کہ میں لندن بیچنر تیار ہوں اگر کوئی خرید نے تیار ہے تو خرید لے میں صلاح الدین ایوبر کے خلاف لاکر بیت المخدص کو آداد کرنا چاہاں کیا تم کو معلوم؟ اب باسیوں پر جب تاتاریوں نے حملہ کیا تھا تو بغداد کی دریائے دجلہ و فراد سرخ ہو گئی تھی معلوم تم کو؟ ایراخ بغداد کی دریائے دجلہ و فراد لال ہو گئی تھی اور ایسا خطل عام ہوا تھا تم کو معلوم؟ کتنا ہوا تھا معلوم؟ تو بگی کنیشتا میرے دا باکشن موسیقی